نے فرما تو آٹے نبی کی کہندے سے انہوں نے کہا ٹھوڈا مار کے کہندے سے اللہ دے حکم نہ غوث پاک نے ٹھوڈا مار کے کہا میرے حکم نہ اٹھ کہ پاکھانے کا جو مقام ہے اس کو ٹائٹ کرے اور سانس کو روک کر کے رکھے اور پھر اس کے بعد اس دن جا گا السلام علیکم ایک خوبصورت ویڈیو کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے حاضر خدمت ہوں امید کرتا ہوں کہ آپ یہ ویڈیو دیکھ کر بہت ہی زیادہ لطف اندوز ہوں گے میں آپ کے سامنے پانچ ایسی کہانیاں لایا ہوں جن کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں اور نہ ہی حقیقت سے کوئی تعلق ہے جو کہ مولوی حضرات عوام کے سامنے بیان کر رہے ہیں آج کل کے مولویوں کا یہی کام رہ گیا ہے کہ ولیوں پر بہتان لگاتے ہیں اور ولیوں کا درجہ اللہ کے ساتھ ملا کر رکھ دیتے ہیں بلا تاخیر چلتے ہیں کہانی شریف نمبر ایک بلی کیسے پیدا ہوئی جب طفان نو آنے سے قبل حضرت نو علیہ نبی جنہ والی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام جنوروں کے جوڑوں کو کشتی میں سوار کیا تو ان سوار ہونے والوں میں ایک چوہا بھی تھا لوگ اس بات سے ڈرنے لگے کہ جو اناج اور جو چیزیں ہم نے کشتی میں سوار کی ہیں چونکہ چوہے کی فطرت ہے کترنا تو یہ تو اس کو اناج کو خراب کر دے گا تو اس وقت وہاں پر موجود ایک دوسرا جانور درندہ شیر اس کو چھیک آئی اس کے چھیک سے اللہ تبارک و تعالی نے بلی کو پیدا کیا یہ بلی کو دیکھ کر چوہا ڈرنے لگا اس ڈر کے مارے وہ ایک جلگہ پر دبک کر بیٹھ گیا یہ ریسرچ آپ نے کبھی پہلے نہیں سنی ہوگی کہ بلی کیسے پیدا ہوئی بلی چھینک سے پیدا ہوئی کچھ خدا کا خوف کرو یہ کہاں سے دلیلیں لاتے ہو کیا اسلام اتنا لا وارث ہے ہمارا دین اتنا لا وارث ہے کہ اس کے لیے کوئی دلیل کی ضرورت نہیں ہے چلتے ہیں کہانی شریف نمبر دو کی طرف کہ روزے دار آدمی اگر روزے کی حالت میں استنجا کرے گا تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ پاخانے کا جو مقام ہے اس کو ٹائٹ کرے اور سانس کو روک کر کے رکھے اور پھر اس کے بعد استنجا کرے کیونکہ ایسا ہو سکتا ہے کہ اگر استنجا کرنے میں سانس کو ڈھیلا چھوڑا تو استنجا کرنے میں جو پانی ہے وہ پاخانے کے راستے سے پیٹھ میں پہنچ جائے اگر پاخانے کے راستے سے استنجا کرتے ہوئے پانی پیٹھ کے اندر پہنچ گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا علمی باتیں ایسی ہوتی بڑا علم ہے جی آپ کے پاس استنجا اس طریقے سے کریں کہ جب استنجا کریں گے تو سانس روک لیں سانس روک کر کے پھر پانی سے استنجا کریں ایسی صورت میں جو پاخانے کا سراخ ہے وہ کھلے گا نہیں ٹائٹ رہے گا اور استنجا کے ذریعے سے پانی پیٹھ کے اندر نہیں جائے گا کیونکہ روزے کے ٹوٹنے کا یہ اصول ہے کہ اگر کوئی چیز مو کے راستے سے یا پاخانے کے راستے سے اگر پیٹھ کے اندر چلے گئی تو روزہ ٹوٹ جائے گا ان مولوی صاحب کے پاس اتنا علم ہے کہ یہ علم کسی کے پاس موجود نہیں ہے کہ رمضان میں استنجا کیسے کیا جاتا ہے کیسی ریسرچ بیان کی ہے کیسی تحقیق ہے یار کچھ تو خدا کا خوف کر لو تم نے لوگوں کو گمراہ کرنے کا ٹھیکہ لے رکھا ہے کہ لوگوں کو ہم نے گمراہ کرنا ہی کرنا ہے اور کہانیوں اور کہاوتوں کے پیچھے لگا کر دین سے دور کرنا ہے چلتے ہیں کہانی نمبر تین کی طرف اقال ہوا غوصے پاک سرکار کا آپ کو قبر شریف میں مزار اقدس میں لٹا دیا گیا قبر شریف بند ہو گئی فرشتی آئے آ کر کہنے لگے من ربو کا غوصے پاک سے سوال کر رہے من ربو کا غوصے پاک سرکار نے کہا کیا تم کو عداب نہیں معلوم کہ بات کرنے سے پہلے سلام کیا کرو مولوی نے اتنی بڑی چول ماری ہے کہ اس کا کوئی بھی مقابلہ نہیں کر سکتا اس نے تو فرشتوں کو بھی نہیں چھوڑا فرشتوں کا بھی مزاق بنا دیا کہ فرشتے جب حضرت عبدالقادر جلانی رحمت اللہ تعالی علیہ سے سوال کرتے ہیں کہ من ربو کا من دینو کا کہ آپ کا رب کون ہے اور آپ کا دین کون سا ہے تو آگے سے کہتے ہیں تمہیں عدب کا نہیں پتا پہلے سلام کرو کون اس طرح فرشتوں سے سوال کر سکتا ہے اور کون فرشتوں سے مقالمہ کر سکتا ہے یہ ایسے ہی لوگ باتیں کرتے ہیں جن کو آخرت کی کوئی فکر نہیں ہوتی نااقبت اندیش قسم کے لوگ ہوتے ہیں چلتے ہیں کہانی نمبر چار کی طرف اس مولوی صاحب پر نوٹوں کی بارش ہوتی رہے پھر بھی یہ حق بات بتانے کے لیے تیار نہیں ہیں نوٹوں کی بارش ہو رہی ہے اور لوگوں کو کہانیوں اور قصوں پر لگایا ہوا ہے کہہ رہے ہیں کہ حضرت عمر فاروق بازار میں فالودہ کھا رہے تھے اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ اس وقت بازار میں فالودہ کس نے لگایا تھا اور ریڑی کس نے لگائی ہوئی تھی کہ بازار میں وہ فالودہ کھا رہے تھے ایک صحابی پر سراسر تحمت اور غلط بیانی کر رہے ہیں چلتے ہیں کہانی نمبر پانچ کی طرف حضرت بچپن سے پیٹ کے اندر ولی تھے بچپن سے ولی تھے آپ رحمت اللہ ابھی اپنی ماں کے پیٹ میں تھے اور ماں کو جب چھینک آتی ماں کو جب چھینک آتی اور اس پر جب وہ الحمدللہ کہتی تو آپ رحمت اللہ تعالیٰ لے پیٹ ہی میں جواباً یرحمق اللہ کہتے ٹی وی کے سنکار ان کو ٹی وی نے ملا بنایا کہانی نمبر پانچ والا ملا سکول میں بچوں کو تعلیم دے رہا ہے اور بچوں کو تیار کر رہا ہے کہ وہ بھی شرک کی سیڑی پر چڑ جائیں اور ولیوں میں وہی صفات ماننے لگ جائیں جو کہ اللہ میں موجود ہیں کہہ رہا ہے کہ جب غوث پاک حضرت عبدالقادر جلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو غوث پاک کہہ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ جب وہ پیٹ میں تھے تو ماں کو جب بھی چھینک آتی تو وہ پیٹ سے ہی جواب دیتے تھے یرحمق اللہ اور انہیں پیٹ میں ہی پتا چل جاتا تھا کہ میری ماں کو چھینک آئی ہے اور وہ تو غیب کے پردوں میں سے بھی جانتے تھے دوستو غیب تو اللہ جانتا ہے غیب کے پردوں سے جاننا اللہ کی صفت ہے کسی اور کی صفت نہیں کوئی اللہ کی اس صفت میں شریک نہیں ہو سکتا اور انہوں نے یہ صفت اٹھا کر ولیوں کو دے دی اور کہا کہ وہ بھی غیب جانتے ہیں وہ بھی اولاد دے سکتے ہیں وہ بھی عزت دیتے ہیں زلت دیتے ہیں اور وہ بھی ہماری کھوٹی قسمت کو کھری کر سکتے ہیں لیکن اللہ کا قرآن توحید کا درست دیتا ہے کہ میری وحدت والی چادر کے ساتھ کوئی بھی شریک نہیں ہو سکتا قرآن کا اگر متعلیہ کیا جاتا تو قرآن ان کو بتاتا کہ غیب کا علم صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے اور پردوں سے سننا اور جاننا لینا اور دینا اسی کی صفت ہے وہی پردوں سے سننے والا ہے انہوں نے کبھی کسی عبدالقادر جلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جیسے ولی کو خدا کا درجہ دے دیا کسی کو کچھ دردہ دے دیا اور نبیوں سے ملا دیا کبھی کسی نبی کو اللہ کے ساتھ ملا دیا دوستو اللہ تعالیٰ نے خالق اور مخلوق میں فرق بیان کیا ہے قرآن مقدس کے اندر کہ خالق کے اندر جو صفات ہیں وہ کبھی مخلوق کے اندر نہیں آ سکتی اور مخلوق کو جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے وہی اس کے پاس ہے اپنے پاس سے وہ کچھ حاصل نہیں کر سکتا تو اللہ تعالیٰ نے جو صفات اپنے اندر رکھی ہیں وہ کبھی مخلوق میں آپ کو نہیں ملیں گی چاہے وہ نبی ہو چاہے ولی ہو چاہے کوئی غوث کتب عبدال ہو لیکن ان مولویوں نے لوگوں کو گمراہ کرنے کا ٹھیکہ لے رکھا ہے اور بڑی بڑی کہانیاں سنا کر مال ہڑپ کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں اور اپنے پیٹ میں جہنم کا ایندن بر رہے ہیں اللہ تعالی ہمیں قرآن سنت سے تعلق پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے تو جب تک آپ ان مولویوں کے پیچھے لگے رہیں گے کبھی بھی آپ راہ راست پر نہیں آسکتے اگر آپ سرات مستقیم چاہتے ہیں قرآن کا مطالعہ کریں حدیث کا مطالعہ کریں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ بالکل جھوٹے ہیں سچائی ان کے نزدیک سے بھی نہیں گزری اللہ تعالی ہمیں سرات مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے فیس بک پیج کو فالو کریں ملتے ہیں ایک خوبصورت ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ